چودھوان باب جلدی بیماریوں کے بعد پاک ٹھہرایا جانا پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑھی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے یہ شرح ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے اور کاہن خود کوڑھی کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑھ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے دو زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفہ لیں اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر زباہ کیا جائے پھر وہ زندہ پرندے کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفے کو لیں اور ان کو اور اس زندہ پرندے کو اس پرندے کے خون میں گوتا دے جو بہتے پانی پر زباہ ہو چکا ہے اور اس شخص پر جو کوڑھ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے سات بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے اور زندہ پرندے کو کھلے میدان میں چھوڑ دے اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوئے اور سارے بال مڑائے اور پانی میں گسل کرے تب وہ پاک ٹھہرے گا اس کے بعد وہ لشکر گہہ میں آئے پر سات دن تک اپنے خیمے کے باہر ہی رہے اور سات میں روز اپنے سر کے سب بال اور اپنی داڑھی اور اپنے عبرو غرض اپنے سارے بال مڑائے اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی میں نہائے تب وہ پاک ٹھہرے گا اور وہ آٹھ میں دن دو بے عیب نر برے اور ایک بے عیب یک سالہ مادہ برہ اور نظر کی قربانی کے لیے ایفہ کے تین دہائی حصے کے برابر تیل ملا ہوا میدہ اور لوج بھر تیل لے تب وہ قاہن جو اسے پاک قرار دے گا اس شخص کو جو پاک قرار دیا جائے گا اور ان چیزوں کو خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کرے اور کاہن نر بروں میں سے ایک کو لے کر جرم کی قربانی کے لیے اسے اور اس لوج بھر تیل کو نزدیک لائے اور ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے اور اس برے کو مقدس میں اس جگہ زباہ کرے جہاں خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی کے جانور زباہ کیے جاتے ہیں کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کاہن کا حصہ ٹھہرے گی وہ نہائیت مقدس ہے اور کاہن جرم کی قربانی کا کچھ خون لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے اور کاہن اس لوج بھر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے اور کاہن اپنی دہنی انگلی کو اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈبوئے اور خداوند کے حضور کچھ تیل سات بار اپنی انگلی سے چھڑکے اور کاہن اپنے ہاتھ کے باقی تیل میں سے کچھ لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کے اوپر لگائے اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے اسے وہ اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے اور کاہن خطا کی قربانی بھی گزرانے اور اس کے لیے جو اپنی ناپاکی سے پاک قرار دیا جائے گا کفارہ دے اس کے بعد وہ سوختنی قربانی کے جانور کو زباہ کرے پھر کاہن سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی کو مذہبے پر چڑھائے یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا اور اگر وہ غریب ہو اور اتنا اسے مقدور نہ ہو تو وہ ہلانے کے واسطے جرم کی قربانی کے لیے ایک نر برہ لے تاکہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے دسویں حصے کے برابر تیل ملا ہوا میدہ اور لوج بھر تیل اور اپنے مقدور کے مطابق دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے بھی لے جن میں سے ایک تو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے ہو انہیں وہ آٹھ میں دن اپنے پاک قرار دیے جانے کے لیے کاہن کے پاس خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور لائے اور کاہن جرم کی قربانی کے برے کو اور اس لوج بھر تیل کو لے کر ان کو خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے پھر کاہن جرم کی قربانی کے برے کو زبا کرے اور وہ جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لاؤ پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے پھر کاہن اس تیل میں سے کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں سے کچھ اپنی دہنی انگلی سے خداوند کے حضور سات بار چھڑکے پھر کاہن کچھ اپنے ہاتھ کے تیل میں سے لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لاؤ پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کی جگہ اسے لگائے اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے وہ اسے اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا تاکہ اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے پھر وہ کمریوں یا کبوتر کے بچوں میں سے جنہیں وہ لا سکا ہو ایک کو چڑھائے یعنی جو کچھ اسے میسر ہوا ہو اس میں سے ایک کو خطا کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے طور پر نظر کی قربانی کے ساتھ گزرانے یوں کاہن اس شخص کے لیے جو پاک قرار دیا جائے گا خداوند کے حضور کفارہ دے اس کوڑی کے لیے جو اپنے پاک قرار دیا جانے کے سامان کو لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو شرع یہ ہے مکانوں اور گھروں کے اندر پھپھون دی پھر خداوند نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ جب تم ملک کے قینان میں جسے میں تمہاری ملکیت کیے دیتا ہوں داخل ہو اور میں تمہارے میراسی ملک کے کسی گھر میں کوڑ کی بلا بھیجوں تو اس گھر کا مالک جا کر قاہن کو خبر دے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ بلا سی ہے تب قاہن حکم کرے کہ اس سے پیشتر کہ اس بلا کو دیکھنے کے لیے قاہن وہاں جائے لوگ اس گھر کو خالی کریں تاکہ جو کچھ گھر میں ہو وہ نہ پاک نہ ٹھہرایا جائے اس کے بعد قاہن گھر دیکھنے کو اندر جائے اور اس بلا کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ بلا اس گھر کی دیواروں میں سبزی یا سرخی مائل گہری لکیروں کی صورت میں ہے اور دیوار میں سطح کے اندر نظر آتی ہے تو قاہن گھر سے باہر نکل کر گھر کے دروازے پر جائے اور گھر کو سات دن کے لیے بند کر دے اور وہ ساتھویں دن پھر آ کر اسے دیکھے اگر وہ بلا گھر کی دیواروں میں پھیلی ہوئی نظر آئے تو قاہن حکم دے کہ ان پتھروں کو جن میں وہ بلا ہے نکال کر انہیں شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں پھینگ دیں پھر وہ اس گھر کو اندر ہی اندر چاروں درف سے کھرچوائے اور اس کھرچی ہوئی مٹی کو شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں ڈالے اور وہ ان پتھروں کی جگہ اور پتھر لے کر لگائیں وہ ناپاک ہے تب وہ اس گھر کو اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور اس کی ساری مٹی کو گرا دے اور وہ ان کو شہر کے باہر نکال کر کسی ناپاک جگہ میں لے جائے ماں سیوہ اس کے اگر کوئی اس گھر کے بند کر دیے جانے کے دنوں میں اس کے اندر داخل ہو تو وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی اس گھر میں سوئے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور جو کوئی اس گھر میں کچھ کھائے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور اگر کہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ گھر کی اسطرکاری کے بعد وہ بلا اس گھر میں نہیں پھیلی تو وہ اس گھر کو پاک قرار دے کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی اور وہ اس گھر کو پاک قرار دینے کے لیے دو پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لے اور وہ ان پرندوں میں سے ایک کو مٹی کے کسی برتن میں بہتے ہوئے پانی پر زبا کرے پھر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے اور اس زندہ پرندے کو لے کر ان کو اس زبا کیے ہوئے پرندے کے خون میں اور اس بہتے ہوئے پانی میں گھوٹا دے اور سات بار اس گھر پر چھڑکے اور وہ اس پرندے کے خون سے اور بہتے ہوئے پانی اور زندہ پرندے اور دیودار کی لکڑی اور زوفے اور سرخ کپڑے سے اس گھر کو پاک کرے اور اس زندہ پرندے کو شہر کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے یوں وہ گھر کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا کھوڑ کی ہر قسم کی بلا کے اور سافہ کے لیے اور کپڑے اور گھر کے کھوڑ کے لیے اور فرم اور پپڑی اور چمکتے ہوئے داہ کے لیے شرعہ یہ ہے تاکہ بتایا جائے کہ کب وہ ناپاک اور کب پاک کرا دی جائیں کھوڑ کے لیے شرعہ یہی ہے موسیقی موسیقی